ای بی پی نیوز تیپو سلطان کی جہنتی کا ماملہ گرماتا جا رہا ہے دس تاریخ سے شروع ہوئی ہنسا میں اب تک تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے بی جے پی نے اس کے لئے کرناتک سرکار کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے مکہ منتری سدھر میا کا استیفہ مانگا ہے بی جے پی یہ سوال بھی پوچھ رہی ہے کیا سونیا گاندھی کرناتک میں مارچ کریں گی کانگریس اور بی جے پی کے اس جھگڑے کے بیچ بڑا سوال یہ ہے کہ کرناتک کی کانگریس سرکار نے ٹیپو سلطان کی جہنتی آخر کیوں مرائی کرناتک سرکار کے اسی کارکرم سے شروع ہوا ویواد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے جب راج سرکار نے اٹھارویں صدی کے محصور کے شاسک ٹیپو سلطان کی جہنتی منائی بی ایچ پی اور بجرنگ دل جیسے سنگٹھنوں نے سرکار کے اس ویسلے کے خلاف ویروت پردشن کی اس دوران ہوئی ہنسا میں اب تک تین لوگوں کی موت ہو چکی بی جے پی اس سارے ویواد کے لیے کرناتک کی کانگریس سرکار کو ذمہ دار ٹھیرا رہی جس پرکار کی راجنیتی کرناتک میں ہو رہی ہے اور اس کے کارن سادھارن لوگ جس پرکار سے اس کے چپیٹ میں آ رہے ہیں کانون کی ویوستہ پوری طرح سے مرا گئی ہے ایسے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آدھرنیا سونیاں گاندھی جی بینگلورو جا کر کرناتک جا کر وہ مارچ کریں گی کیا وہ سیدھر امیہ صاحب کا ریزگنیشن ڈیمینڈ کریں گی کچھ ایسے پہلو بھی ہیں ہر شاشک کے جو اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں پر سب ہمارے اتحاس کا حصہ ہے اور اگر کرناتک کی سرکار اس بات کو دوبارہ سے سنجو رہی ہے تو اس میں اعتراج کرنا اور وگٹن کاری شڑینتر کرنا انوچی تھے اس وقت تو ٹیپو سلطان کی مخالفت اس لیے ہو رہی ہے کہ ٹیپو سلطان انگریزوں کا دشمن تھا اور آرے سے سنگریزوں کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتی تھی The Dreams of ٹیپو سلطان نام کا ناٹک لکھنے والے مشہور فلمکار اور سہتکار گریش کرناڑ نے ٹیپو سلطان کی تلنا شیواجی سے کرتے ہوئے بینگلورو ائرپورٹ کا نام ٹیپو کے نام پر رکھنے کی بات کہی تھی آنکہ گریش کرناڑ نے بعد میں اپنے اس بیان کے لیے معافی مانگی لیکن ٹوٹر پر انہیں اس کے لیے جان سے مارنے کی تھمکی دی گئی وہیں ٹیپو سلطان کا ویرود کرنے والے محسور کے بی جے پی سانسط پرتاب سمحہ کو بھی فیس بک پر دھمکی دی گئی ٹیپو ویواد بر وشوہ ہندو پریشد نے کرناٹک بند کا اعلان کیا ہے ٹیپو سلطان آج سے قریب دو سو سال پہلے محسور کا شاسک ہوا کرتا تھا اتحاس میں ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے خلاف لڑنے والے ایک مضبوط راجہ کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن ہندو سنگٹھن اسے ہندو ویرودھی اور کرور شاسک مانتے ہیں اب ٹیپو سلطان کو لے کر کرناٹک میں جو ماحول ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ سوال بھی اٹھا ہے کہ آخر کرناٹک سرکار نے اتنے سال بعد اچانک ٹیپو سلطان کی جہنتی منانے کا فیصلہ کیوں کیا یہ جو لوگوں نے سینٹینری کی بات کی یہ خود اپنے آپ میں ایک بڑا بے تکا سا پروگرام ہے کسی بھی میڈیوال رولر کی یا اٹھاروی صدی پندوی صدی سولوی صدی کے جو شاسک تھے ان کی سینٹینری سلیبریٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ آپ اگر ایسا کرتے ہو تو ان لوگوں کو آج کی راجنیتی میں آپ ان کو کسیٹ رہے ہو اور اس مدنے سے جڑے کچھ اہم سوال بھی ہم اپنے درشکوں کے سامنے رکھ دیں جن کے جواب ہم اس چرچہ کے دوران تلاشنے کی کوشش کریں گے سب سے بڑا سوال تو جہنتی کو لے کر ہی ہے کانگریس سرکار ٹیپو سلطان کی جہنتی آخر کیوں منا رہی ہے اتنے سالوں بعد پہلی بار کیونکہ یہ جہنتی منائی جارہی ہے تو کیوں منائی جارہی ہے جہنتی یہ بڑا سوال ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑا سوال یہ بھی کہ آج تک جہنتی نہیں منائی گئی پھر پہلی بار منانے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ کیا ٹیپو کی جہنتی منانے سے دیش کا ماحول خراب ہو رہا ہے کیونکہ لگاتار اس مدنے پر ہنسہ ہو رہی ہے کرناتک میں اس سے بات کا نکلے ہمائے ساتھ مہمان موجود ہیں سب سے پہلے کانگرس پارٹی سے سنجان نیروپم جی ہمائے ساتھ موجود ہیں انہی سے جانیں گے کیونکہ کرناتک میں کانگرس سرکار ہے اور ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے بی جے پی ان پر آروپ لگا رہی ہے کیوں انہوں نے یہ جہنتی منائی سنجان نیروپم جی آپ سے میرا سوال کہ آج تک یہ جہنتی نہیں منائی گئی یہ جہنتی منانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا میں سب سے پہلے سپسٹ کر دوں میں کوئی تحاسکار نہیں ہوں اور ٹیپو سلطان کے اعتحاسک جو ان کی بھومی کا رہی ہے اس کا بہت آثنٹک بیویچر میں نہیں کر سکتا ہاں جو جانکاری ہے جو پڑھا لکھا ہے اس آدھار پر ایک رائے رکھ سکتا ہوں تو ایسے میں یہ کرناتک سرکار میں جو مانورٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سامنے اگر ایک کوئی پرستاو آیا کہ ٹیپو سلطان کی جہنتی منائی جائے سینٹینری منائی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا ایک نڈنے ہے اور اس ڈپارٹمنٹ نے سوچ سمجھ کر کہ ٹیپو سلطان کا جو یوگدان رہا ہے انگریجوں کے خلاف جو ان کی لڑائی رہی ہے یا محسور کے وکاس کے آج کے کرناتک کے وکاس کے لیے ممورید کرنے کے حساب سے اگر اگر انہوں نے اس پرکار کی جہنتی کا پروام رکھا تو یہ اونکہ نڈنے ہیں اور اس نڈنے پر مجھے بہت زیادہ اعتراج نہیں لگتا ہاں اس پہ جو لوگ اعتراج کر رہے ہیں وہ کیا اتحاس کی اوثنٹک جانکاری رکھتے ہیں ہم نے بھگوان گدوانی کو پڑا ہے بھگوان گدوانی نے جو ٹکو سلطان کے بارے میں لکھا ہے ایسے بھگوان گدوانی نے کہیں سے نہیں لگا کہ وہ بہت بڑے آتتائی شاسک تھے یا ایک دم کٹر ہندو ویروہ دھی تھے کہ وہ اس جمعانے میں کوئی ہندو مسلم ایسا کونسپٹ نہیں ہوا کرتا تھا کوئی دیش بھکتی والا بھی سا سکتے ہیں لگ لگ ریاستے انہیں ریاستوں کے بیچ ایک لڑائی چلتی رہتی کئی ہندو ریاستے کئی مسلم ریاستے تو اس بیواد میں ہم آج نہ پڑیں تو بہتر ہوگا مددہ آیا اور اس حساب سے انہوں نے منانے کا فیصلہ کیا ٹیپو سلطان کی جنتی کیا اتنا ہی بھر ہے یا اس کے پیچھے آپ کو کچھ اور وجہ لگتی ہے دو سو سولہ سال ہو گئے ہیں جب ٹیپو سلطان کی ہتیا ہوئی تھی یود کے کال میں اور آج ان کو یاد آگے ہی سجنلی ٹیپو سلطان کے بارے دوسرا ہے کہ اس کی اتیاس جو ہے پون روپ سے کہیں بھی کسی یونیورسٹی کے لیول پر لکھی نہیں گئی اور اسی ریسائی اتیاس جو ہے وہ بیبین آگوں میں لکھی گئی ہے جیسے کیرل میں سارا سخت ویرود ہوا ہے ٹیپو سلطان کا انہوں نے اپنے جنرل کو جو چٹھی لکھی تھی اس کو وہ چھپا ہے اس کے انسار انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا ہندو کمیونٹی کو خاص طور پر نمودری لوگوں کو اور کتنے قتل عام کیے گئے اس پر وہ پرشنسہ ویکٹ کر رہے تھے اپنے جنرل سے اس پرکار کی مٹیریل آئی ہے جہاں تک انگریزوں کا ویرود کرنی کے سوال تھا ٹیپو سلطان کا وہ تو اس کی سندی تھی فرانس کے ساتھ اور فرانس اس سمیں ہندوستان کا بھی قبضہ کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا اور ٹیپو کو ایک پٹھو کے روپ میں اپیوگ کر رہا تھا اور وہ فرانس کے کہنے پر کام کر رہا تھا تو اسی لیے اس کو کہنا ہے کہ وہ دیش بکتی تھے انگریزوں کو دیش سے بھگانی جاتے ہیں وہ سہی نہیں ہے وہ تو فرانس کو یہاں لانے کے لیے وہ سارا کر رہے تھے اور تیسرا ہے کرناٹک لوگوں کو خاص طور پر اس کے لیے منانے کے لیے مجھے آشتری ہوتا کیونکہ جبردستی انہوں نے کرناٹک بھاشا کو بدل کر انہوں نے فارسی لگائی تھی جو مائیسور راجاؤں کے ٹائم پر جو کرناٹک کی وکاس ہوئی تھی اس کو روپ کر کتابوں کو بند جلا کر کے اس نے فارسی کو تھوپا اس کے لیے مجھے آشتری ہوتا کہ کرناٹک میں ایسا کرنا ہے اور جہاں تک انہوں نے جگہ چنا ہے وہاں تو سب سے زیادہ نرسنگ گار انہوں نے ہندووں کو کیا تھا اور یہ ساری ٹھیک سے چاند بھی کرے بنا ریسرچ کرے بنا انہوں نے اس کی خوشنا کرتی تمام بیواد رہے ہیں ٹیپو سلطان سے جڑے ہوئے مغلماں کی ووٹ کو کٹھا کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے سنجا نیروپم جی کیا جواب دیں گے آپ اس پر کیونکہ بیوادت بھی کئی پکش ہیں ٹیپو سلطان کی کی شخصیت کی اس کی پیسنالیٹی کے ووٹ بٹوڑنے کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں یہ سیدھا روپے سبرمنیم سوامی آپ پر دیکھیں میں بھگوان گڑوانی کی کتاب کو جانتا ہوں بھگوان گڑوانی کے پتا جی ہندو مہا سوا کے کارانچی کے پرمک ہوا کرتے تھے اور گڑوانی صاحب نے جو کتاب لکھی جو اپنی آسکتا ہے یا جو ایک کہانی لکھی ہے آپ دیکھیں اس میں کہیں سے بھی ٹیپو کو بہت اتیا چاری شاہ سکیا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میری بات ہو جانے دیئے بیٹ میں مت بولیے ہم سے کم بھگوان گڑوانی کا جو اپنیاس ہے اس اپنیاس کو میں تھوڑی در کے لیے آثنٹک مانگتا اور اس میں کہیں بھی اتیا چار کی بات میں ہی کہیں نہیں لیکن سنجل روپم جی اپنی ریاستوں کو بچانے کے لیے انگریجوں سے لڑتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ انگریجوں سے لڑتے ہیں سارے بہترسہ جفر بہترسہ جفر کے اوپر بہترسہ جفر بہترسہ جفر نے بھی لڑائی لڑی وہی بھی ایک طرح ہم ستنٹر سنانی مانتے ہیں اسی طرح سے ٹیپو سلطان اپنی ریاست بچانے کے لیے ارے یہ تین لوگ مرے کے ان کا کیا کر رہے ہو سنجھے نورمدی اپنی ارجہ اپنی سکتی بچا کر رکھو کیونکہ ہم کو مسلمانوں سے کرسٹن سے کمیسٹوں سے لڑنا ہے تو کرکے سنجھے نورپ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپدیش نہ دیں آپ پر سوال اٹھا رہے ہیں سمیرا جی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں مجھے بڑا دکھ کی ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ٹی وی چینل اس سمیں جو ڈیویٹ کرا رہا ہے وہ ٹی وی سلطان کیسا تھا کیسا نہیں تھا اس بات پر بیش ہو رہی ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آخر کنناٹک میں دیوالی کے دن تین لوگ تین ہندووں کے ہتیا کس اسٹیٹ اسپانسر ٹیرریزم نے کروائی کیوں کروائی اور یہ جہادیوں کے کیا منصوبے ہیں آج بھی آپ کو بتاؤں سمیرا جی ہمارے ویشن دیوالی کے چھتری سنگٹر منتری کو پر حملہ ہوتے ہوتے بچ گیا لیکن ابھی گوپال جی کو سنگٹر نگر پولیس ٹیشن میں روپا دست کرائی ہے ابھی تک جو ہمسہ ہوئی ہے اسے آپ یہ کہہ رہے کہ وہ سٹیٹ سپانسرڈ ہے سرکار کرا رہی ہے سی کرناٹک سرکار کرا رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اسٹیٹ سپانسر ٹیرریزم ہے اور یہ جانبوز کر کے ٹیپی سلطان کو آگے بڑھا کر کے اس کے آدرسوں کو دیس کے اندر لادنے چاہتے ہیں سماجوادی پارٹی سے بکل نواب صاحب موجود ہیں بکل نواب صاحب ابھی آپ نے سنا بی ایچ پی سے وینود بنسل جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے کس طرح کے سرکشہ ویوسطہ کے انتظام کی اس پر بھی سوال اٹھائے جانے چاہیے کس طرح سے اس معاملے کو لے کر ٹیپی سلطان کی جہنتی سے جڑی حنصہ میں تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے تو کیا کرنا تک سرکار کانگریس سرکار اس کے لئے ذمہ دار نہیں ہے سوامی جی نے کہا ہے کہ وہاں اپر ان کی ہتھیا ہوئی ہے شہید ٹیپو سلطان کی ہم ان سے دو تین سوال پوچھنا چاہتے ہیں یہ ہمیں بتایا سوال پوچھنا چاہتے ہیں یہ دیون ہلی کا منتر کسے بروایا دکل نواب سے میرے سوال تک سوال پوچھنا چاہتے ہیں ونوات بانسل جی انہوں نے سوال پوچھے رہا دیجے نا ونوات بانسل جی شانت رہے سر جی بولیے بکرمات دیوار ہلی کا مندر کس نے بنوایا دیوار سلطان جی بنوایا کس لیے بنوایا کیونکہ تانترکوں سے پچھنے کے لیے اس کی حالت سراب تھی بانسل جی سراب تھی تھا وہ پانسل تھا اور شہید نیپو سلطان کیوں کنڈاٹے کا پورے کہا جاتا ہے یہ آج کسے پیدا ہو گیا کہ شہید نہیں ہوئے یہ بلکل گرد اے بی جی عبدالکراب جی نے کہا ہے ہماری راجپتی جی نے ان کو میزائل میں کہا ہے پہلی بارہ کا میزائل کا کام کیا دو کھلو میلر بار کر لے گا جواب لے لیتے ہیں سبراہ مانیم چوامی جی آپ پہ سنواتے ہیں بکل نواب صاحب ہماری صاحب موجود ہے سماظوادی پارٹی سے اور وہ یہ سوال کریں کہ ٹیپو سلطان کی پرسنالٹی کے ان کی شخصیت کے یہ حصے بھی ہیں جہاں پر انہوں نے شرنگیری کے مٹ کی جا کر سرکشہ کی جہاں پر انہوں نے مندر بنوائے اور ابھی تک اس طرح کا ویواد نہیں ہوا تھا ٹیپو سلطان کو لے کر یہ ویواد اب کیوں کھڑا ہوا ہے جواب لے لیتے ہیں جواب سن لیتے ہیں یہ کہاں بول گئے بکل صاحب بول لے دیجئے جواب دینے دیجئے سوالی جی بولیے پہلے پہلے یہ پہلے پہلے ٹیپو سلطان جب شنگیری میں تھے تب ماراتھا سیما پر تھے اب دیکھیں یہ بولیں گے تو میں کیا بولوں گا جب وہ شنگیری میں تھے تو سمیں مراتھا کے بہت بڑی فوج سیما پر تھی اس کے ڈر کے مارے انہوں نے شرن مانگا تھا شنکرہ چاریہ سے اور اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی سی مندر کے لیے کہہ دیا یہ تو ہم اپنے آپ بنا سکتے ہیں یہ تبو سلطان کی کوئی دین نہیں ہے ہم نے ہزاروں سال سے مندر بناتے آئے ہیں مکشہ بات یہ ہے کہ جو کرل کے ہی سٹورین اگر وہ ایسے سے تدورے مندر کیا ہے ایک لاکھ لوگوں سے زیادہ آب سرن رہے ہیں اب یہمندر کیا بنایا آپ نے آپ نے بندر بنایا تو پھر آپ نے اتنے مندروں کو توڑا اس کے بارے کیا بولو گے ہر سال وہاں کبھر ہوتی ہے ابھی پلاہ تو ٹیپو سلطان کی بات ہو رہی ہے ابھی پلاہ تو ٹیپو سلطان کی بات ہو رہی ہے ٹیپو سلطان کی بات چلیتے ہیں نہیں لیکن سبراہ میں سوامی جی ایک بڑا سوال ہے کہ ٹیپو سلطان کو لے کر یہ ویباد اب کیوں کھڑا ہوا ہے اب اس لئے کھڑا ہوا ہے کہ انہوں نے دو سولہ سال کے بعد اس کو بنانے کے لئے سوچا ہے آپ دیکھیں دوبارہ انٹرپ کرتے ہیں آپ انہیں سے سن لیجیے انہوں نے درشک بن کے سن لیجیے ہم لوگ یہاں درشک بن کے سن لیجیے میں انہیں لگاتا شاند دونے کے لیے کہہ رہی ہوں انہوں نے کچھ نہیں ہے یہ آج ایسے بول رہے ہیں جیسے تو میں کہتا ہوں دو سو سولہ سال کے بعد پہلی بار ہو رہی ہے سرکار کی خرچے پر ہو رہی ہے اور وہ بھی کورگ میں جہاں سب سے زیادہ نرسنگار اس نے کیا وہاں کے لوگوں کے بھاونہ پر بڑی تھیش پہنچی ہے آج تک یہ دو سو سولہ سال میں چھوڑی ہے یہ پچھلے ساتھ سال ستر سال میں صرف پاکستان بناتے آیا ہے چپو سلطان کے لیے انہوں نے اپنے نو سینہ کے جہج کو نام دیا ہے چپو سلطان جو کل ہماری ساتھ جود ہوگا تو ہماری اوپر آخرمنٹ کرے گا اور یہاں بھی آسابہ بھولیں گے بہت اچھا کیا ہماری دیش کے ساتھ چپو سلطان کی بھولیں گے یہ بتاہیے کہ انہوں نے سب سے سلطان کے بارے سنجا نیروپم جی ہماری ساتھ کانگرس پارٹی سے موجود ہے سنجا نیروپم جی ابھی تک بار بار یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ کس طرح کا ویبا ٹیپو سلطان کے ساتھ رہا ہے کرناتک میں اس کی باوجودی جہنتی منانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے بعد اس طرح کی انسا ہوئی ہے جس میں تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے تو سوچ سمجھ کر اس طرح سے جانتی منانے کا فیصلہ کیا گیا بوٹ بانگ کے لئے دیکھیں دو باتیں اس میں ایک بات تو جتنے بھی اعتحاسک پروش ہیں ہمارے دیش میں ان سب کے بارے میں اعتحاسکاروں نے الگ الگ دشتی کون سے اسے پیش کیا جیادہ تر لوگ کے بارے میں ٹیپو سلطان کے بارے میں بھی ان کے چاہنے والے لوگ بھی ہیں ایسے میں مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس اگر لوگ جاتے ہیں یہ بات آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ مائنورٹی ڈپارٹمنٹ نے ایسا کیا مجھے لگتا ہے یہ کانگریس ایک منٹ میں کمپلیٹ کرتا ہوں یہ کانگریس پارٹی کا کوئی ایسا کارکرم نے کہ راشتی یا ستھرپرم ٹیپو سلطان کے جہنتی منانے جا رہے ہیں بلکہ کرناٹا کی سرکار کا ایک ببھاگ وہاں کے جلتا جو ٹیپو سلطان کو چاہنے والے ماننے والے لوگ ہیں اگر ان کے کہنے ان کے بھاوناؤں کا سممان کرتے ہوئے آئی حجید کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے بڑی بات ہے اس کی بڑی بات یہ ہے جن کی بھاونائیں آہت ہوتی ہیں میں آپ کہہ رہے ہیں ان کی بھاوناؤں کا سممان کیا جو ٹیپو سلطان کو چاہتے ہیں کہ سممانت کیا جائے لیکن وہ لوگ بھی ہیں اب وہ کھڑے ہیں آپ کے سامنے جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھاونہی آہت ہو رہی ہیں تو ان کا کیا ٹپو سلطان کا ویروت کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے ٹپو سلطان کو ٹھیک سے پڑھا نہیں ہے سبراہ مینن سوامی جی آپ نے سنا سنجان اوپم کو بھی کہہ رہے کہ جو ویروت کر رہے ہیں انہوں نے ٹپو سلطان کو ٹھیک سے پڑھا نہیں ہے یہ سنایا ہے ہاں ان کو کیا پڑھائی ہے یہ تو گدوانی کا نام لیتے ہیں گدوانی نے تو نوول لکھا ہے کہاں ایتیاز کا پستک لکھا ہے ایتیاز کا پستک لکھنا ہے تو بالکشنن کو پڑھو اس نے سارا ریکارڈ آرکائیو سے نکال کر کے اس نے ریفرنس دے کر کے باتیں رکھی ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ٹپو سلطان نے سب جگہ میں کیرال میں کناٹک میں اور دکشن کناڑا میں سب جگہ میں انہوں نے نرسنگار کیا ہے اور اس نے سبوت دیئے ہیں ریفرنسز دیئے ہیں ٹپو سلطان کی چٹھیاں دیئے ہیں جو باہر سے لوگ آئے تھے ان کا بھی کوٹیشن کیا ہے ایسے پستک پڑھنا چاہیے یہ ناتک میں ہی رہتے ہیں اور ایک زاول جو تھیٹر کے لیے پروڈیوز ہوا ہے گدوانی اس کو کوٹ کرتے ہیں لیکن سبرمینم سوامی جی پھر اگر اتحاسکاروں کی بھی بات کریں تو ان کی بھی تو رائے بٹی بھی ہے وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ برٹش سرکار کے سامنے کھڑے رہے برٹش سرکار کے خلاف لڑائی لڑی برٹش انڈیا کے خلاف لڑائی لڑی کس طرح سے مندر بھی بنوائے جہاں ایک طرف یہ وہ چھوی ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف یہ چھوی بھی ہے تو میں نے جی نہیں نہیں چھوی کہاں ہے برٹش کا کہاں سامنا کیا انہوں نے سامنا اسی لئے کیا کیونکہ انہوں نے فرنچ سے فرانس سے انہوں نے سمجھوتا کیا تھا اور نپولین جب آفریقا میں تھے وہ انڈیا آنے چاہتے تھے وہ انڈیا کے لئے دری بچھانے والے تھے ٹپو سلطان وہاں ہار گئے نپولین اسی لئے نہیں آ سکے کیا بات کرتے ہیں انگریجوں سے لڑے کی نہیں ہم نے اس کے ساتھ سمجھوتا کیا کیا یہ تو ایک سچ ہے یہ ہے یہ آپ انگریجوں سے انگریجوں سے لڑی کی سوال ہی نہیں ہے وہ تھا فرنچ کے آگیاں پر وہ تھا فرنچ کے وہ پرنچ کے کہنے پر لڑے اور اسے لڑے آپ لوگ انگریجوں سے لڑے لڑے آپ لوگ انگریجوں سے لڑے 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 آزادی کی لڑائی میں ہم تو لڑے ہم تو لڑے تھے آپ دیش کا بٹوارہ کر رہے تھے ہم دیش کے لیے لڑکسہ کر رہے تھے لیکن ایک اور بڑا سوال یہ ہے وینود بن سلجی ایک اور بڑا سوال یہ ہے جو سنجان نیروپا ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کرناٹک سرکار کا ایک بیبھاگ منہ رہے جائے اسے اتنا بڑا مدہ بنانے کے لیے کوئی راشتری ستر پر نہیں منہی جا رہے یہ جہنتی اسے اتنا بڑا مدہ اور اتنا بڑا ویواد کیا جان بوچ کر کھڑا کیا جا رہا ہے ٹیپو سلطان پر وینود بن سلجی وینود بن سلجی تک ہم آئی آواز نہیں جا رہے بکل نماب صاحب آپ سے بھی میرا یہی سوال دیکھیں ایسا ہے ٹیپو سلطان جو ہے جو بیٹھے ہوئے سوپرمان سوامی جی بیٹھے ہیں اس بات کو بتا دے جو پوچھنا اس بات کا جواب دے دے خالی سوال تو اپنے پوچھ لیا آگے بڑھتے ہیں نا چرچہ میں اپنے پوچھ لیا اس کا انہوں نے جواب دے گیا لیکن یہ بیواد کیوں ہو رہا ہے اس پر آپ کا کیا پکش ہے دیکھیں یہ ان کا اپنا اپنا جو ہے وہ وہاں جی سرکار ہے اس کا اپنا فیصلہ ہے وہ کس کی جائنتی مرائے گی کس کی جائنتی نہیں منائے گی وہ بی ایس پی اور بی جے پی سب پوچھ کر مگا ہے اس کا تو کوئی مطلب بھی نہیں ہے ہم اس مزار شرنگا پٹم کی بات مزار ہے شرنگا پٹم میں ہمارے مسلمان بھائیوں زیادہ ہندو بھائی جا بات جاتے اور سوپرمین سوامی جی بیٹے ہوئے یہ خود گئے نپو سلطان چاہیے مزار کے اوپر پوچھیں گئے ہیں کہ نہیں گئے یہ گئے ہیں وہاں کے اوپر جب ہاں پر کیوں جاتے ہیں وہاں کے اوپر سوپرمین سوامی جی آپ سے ہی سیدھے سواج اوپرمین سوامی جی آپ نے سوال پوچھا اس کے جواب سن لیجے سوپرمین سوامی جی میں اس پر چوڑوں گا پوچھ سماج کو باٹتے کی کوشش کیا ہے سبرمین سوامی جی یہ آپ ہی لوگوں نے کچھی ہے سوپرمین سوامی جی جواب تو سن لیجے بکkal نباب ساب آپ نے تھیには بات رکھی جواب سن لیجے سوپرمین سوامی جی میں اس نے جانکاری جوڑ دوں وہ تو بولتے جا رہے ہیں میں نے انہوں نے روکا جی بولیے بولیے آپ جانکاری یہ دینے والے ہیں کوئی نوول پر سنما کا نوول پر کے سنجا نروپم جی ایسا ہے سبرنڈم سوامی کبھی مجار پہ گئے نہیں گئے مجھے نہیں معلوم لیکن جب یدورپا جی کرناٹک میں بھارتی جنتہ پارٹی کے مکہ منتری تھے تو ٹیپو سلطان کی مجار پہ جاتے تھے متھا ٹیکتے تھے تب کیا یدورپا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بھارت ویرودی ہیں ہندو ویرودی ہیں یا پھر انگریجوں سے نہیں ڈڑے تھے مارے گئے تھے سہید نہیں ہوئے تھے ان کا کوئی یوگدان نہیں تھی ہاس میں تب کیا ان کو معلوم نہیں تھا آج چکی بی جے پی اپ بہت پولارائز کرنا ہے سماج کو مطلب باٹنا ہے اس وجہ سے سنگ شیف پہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے اپنے سوال رکھا سمائے کیونکہ ختم ہو رہا ہے سنگ شیف پہ جواب لے لیتا ہے سبرمین سوامی جی کیا صرف باٹنے کے لئے مددہ اٹھایا جا رہا ہے سماج کو سبرمین سوامی جی اسی پاپ کے کارن اسی پاپ کے کارن یدورپا کا گدی چلے گئی تھی سبرمین سوامی نے اپنی بات ایک سینٹس میں ختم کر دی ایک واقعے میں ختم کر دی آپ سبھی مہمانوں کو بہت بہت شکریہ آپ کو بتا دیں کچھ ہی دیر میں پردھان منصری موڈی جو برچن کے دورے پر ہیں وہ ان کا گارڈ آف آنر ہوگا وہ تصویریں آپ کو دکھائیں گے وہاں آپ کو لیے چلیں گے لیکن اس بحث سے اس چرچہ سے کیا نکل کر بڑی باتیں سامنے آئے ہیں آئیے وہ آپ کو بتا دیں بڑی بحث سے کیا نکلا بڑی بحث اس مددے پر تھی کہ ٹیپو سلطان کی جہنتی کرناتک سرکار آخر کیوں منا رہی ہے بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان خروش آ سکتا ٹیپو فرانس کا پٹھو تھا اس کے کہنے پر انگریزوں سے لڑا تھا یعنی فرانس کے کہنے پر انگریزوں سے لڑا تھا کانگریس پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ٹیپو دیش بھگتے الپس انکھیاکوں کی بھاونا کا سمبان کرتے ہوئے یہ جنتی منائی گئی